بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا والسماء والطارق وما ادراکم الطارق النجم الساقب ان کل نفس لما علیہا حافر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِن دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبَ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے خوب چمکتا تارا کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا جست کرتے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار آسمان کی قسم جس سے مح اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی حسی کی بات نہیں بے شک کافر اپنا صداوں چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کچھ تھوڑی محلت دو